پیار والی کی جانب سے پیار والوں کے لیے فلسطین کے ایک سکول میں استانی نے بچوں سے ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انام کا وعدہ کیا کہ جو بھی فرسٹ آیا اس کو نئے جوتیں ملیں گے ٹیسٹ ہوا سب نے یک سا نمبرات حاصل کیے اب ایک جوڑا سب کو دینا نامنکن تھا اس لیے استانی نے کہا کہ چھلیے قرآندازی کرتے ہیں جس کا بھی نام نکل آیا اس کو یہ نئے جوتیں دیں گے اور قرآندازی کے لیے سب کو کاغذ پر اپنا نام لکھنے اور ڈبے میں ڈالنے کا کہا گیا استانی نے ڈبے میں موجود کاغذ کے ٹکڑوں کو مکس کیا تاکہ کسی کی حق تلافی نہ ہو جائے اور پھر سب کے سامنے ایک اٹھایا جوئی کولا تو اس پر لکھا تھا وفا عبدالقریب سب نے تالیہ بجائی وہ اشکبار آنکھوں سے اٹھی اور اپنا انام وصول کیا کیونکہ وہ پٹے پرانے کپڑوں اور جوتے سے تنگ آ گئی تھی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور مالا چار تھی اس لیے جوتوں کا یہ انام اس کیلئے بہت معنی رکھتی تھی جب استانی گر گئی تو روتی ہوئی یہ کہانی اپنے شوہر کو سنائی جس پر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ رونے کی وجہ دریافت کی تو استانی پوٹ پوٹ کر رونے لگی کہ مجھے رونا وفا عبدالقریب کی جوتوں سے زیادہ دیگر بچوں کی احساس اور اپنی بے حسی پر آتا ہے جب میں نے ڈبے میں موجود دیگر کاغذ کے ٹکڑوں کو چیک کیا تو سب نے ایک ہی نام لکھ دیا تھا ان معصوم بچوں کو وفا عبدالقریب کے چہرے پر موجود لاچاری کے درد اور کرب محسوس ہوتا تھا لیکن ہمیں نہیں جس کا مجھے افسوس ہے بچوں کے اندر احساس پیدا کرنا اور عاملہ سخاوت کا درس دینا سب سے بہترین تربیت ہے ہمارے کئی اسلاف کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے کہ وہ خیرات صدقات اور زکاة اپنے ہاتھوں سے نہیں دیتے بلکہ بچوں کو دے کر ان سے تقسیم کرواتے تھے جب پوچھا گیا تو یہی وجہ بتائی کہ اس سے بچوں کے اندر بچپن سے انتفاق کی صفات اور غریبوں ولاچاروں کا احساس پیدا ہوتا ہے